ہائی ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ بیتنس اور آج ہم بات کر رہے ہیں لونگ چڑوں کی جسے کباب مسالے بھی کہا جاتا ہے جی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریکوارڈ ہے پودینہ ایک گڑی لال سابوت مرشے دس سے بارہ ایک پوتی لسن کی ایک باول امریکہ پلپ اور پندرہ سے بیس سابوت کھٹائی جسے ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا ایک چمت سفید زیرہ جی ویوورز یہ تو ہو گئی تھی اس کی سوس کی بات اب ہم بیسن کی بات کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی دو پیالی بیسن ایک چھٹکی میٹا سوڈا اور نمک خز بیزائکا جی تو ویوورز سب سے پہلے اب ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں تو ہم سارا پودینہ جو ہے اپنے گرینڈر میں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے ہی پوری گرڈی کو توڑ کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھی طرح واش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے املی کا پلپ جو کہ ہم نے نکال دیا تھا اس کے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کے سارے ہم نے چھلکے بھی نکال کر اس میں شامل کر لیے اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ ہم کھٹائی ڈالیں گے ہماری جو دس سے بارہ تھی اور کھٹائی جس پانی میں بھگویں گے ہم وہ پانی بھی ایٹ کریں گے اس پانی میں آپ بھلے سے کھٹائی کو جتنا بھی دولیں لیکن نیچے جو ہے مٹی بیٹھی جاتی ہے تو بڑا دھیان سے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد ہم زیرہ ایٹ کریں گے ایک چمچ دس سے بارہ ہماری لاز ثابوت مرچے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں لسن ایٹ کریں گے جو کہ ایک پوتی پوری ہم نے چھیل لی تھی اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک ایس پر یور تیسٹ ہوتا ہے میں نے ایک چمچ ڈالا ہے تو آپ بھی ایک چمچ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا تیس پسند ہے یا ہلکا پسند ہے اس کے بعد ہم اسے گرنڈ کریں گے بہت اچھی طریقے سے اور تھوڑا ویٹ دے دے کے کریں گے کیونکہ اس میں ثابوت کھٹائی ہوتی ہے اس کو تھوڑا گرنڈ دونے میں ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا پاوس دے دے کر گرنڈ کریں گے جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہماری سوس جو ہے اس کی چٹنی لانگ چلوں کی بہت اچھے سے تیار ہو رہی ہے اور تیار ہونے والی ہے بس رمضان بھی آنے والے ہیں تو آپ ایک ہفتے کی چٹنی تو بنا کر رکھی سکتے ہیں اس کو ایک ہی دفعہ میں یہ خراب نہیں ہوتی بس اس میں آپ جھوٹا جو ہے وہ کوئی چمچہ وغیرہ نہ ڈالیے گا جی تو اب ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے دیکھیں بہت پیارا سا کالر آ گیا ہے اور یہ چٹنی بلکل بھی پتلی نہیں ہوتی یہ بہت لوچ والی چٹنی ہوتی ہے ابھی فوراں میں نے اس کی پکچر آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ تھوڑی گرینش لگ رہی ہے یہ تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں تھوڑی بلاکش لک پر آ جاتی ہے تھوڑا کھٹائی کا لک اور یہ بہت لوچ والی اور گاڑی گاڑی چٹنی ہوتی ہے اور بہت یمی سی خوشبو آ رہی ہے زبردست چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں بیسن کی پھلکیوں کی اس کے لیے جو ہمیں اجزہ ریکوارڈ ہیں ہم سب سے پہلے بیسن ڈالیں گے اس کے اندر ہم دو پیالی بیسن ہم لیں گے دو پیالی بیسن کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چٹکی میٹھا سوڈا اور نمک حسبزائی کا اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس اپ کرتے جائیں گے یہ ہمیں بہت گاڑا پیسٹ چاہیے ہوگا اگر پتلا پیسٹ کر دیتے ہیں تو پھلکیاں ہماری بہ جاتی ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا گاڑا پیسٹ رکھنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور جب یہ پھر بیسن ہمارا گل جائے گا تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ لی سائٹ کر دیں گے کیونکہ بیسن پھر پھولتا بھی ہے تاکہ اچھی طریقے سے پھول جائے بیسن تو پھلکیاں بنانے سے پہلے آپ جو ہے یہ آدھے گھنٹے پہلے دس سے پندرہ منٹ پہلے بنا لیں بیسن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم تیل گرم کرنے ہم نے پہلے سے رکھ دیا تھا تیل دیکھیں ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چیک کریں گے جیبل کو ٹھیک ہے یہ اور اب ہم اس میں اپنے پھولکیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ جو پھولکیاں ہیں وہ گول گول بنیں یہ میری دو تین جو ہے وہ ٹیڑی ہو گئی میں سے سائٹ کرتی ہوں میں نے اس کی سپیڈ جو ہے فلیم کی وہ تھوڑی جو ہے میڈیم جو لو رکھی ہے اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ میری پھولکیاں بھی گول بنیں گی اور مجھے ٹائم ملے گا کہ میں آرام سے سلولی سلولی اس کو ڈال دوں آپ ایک دفعہ پھولکیاں ڈال دیں اس کے بعد فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی کر سکتے ہیں لیکن میڈیم ٹو لو پر آپ اسے بنائیں تو بہت اچھا رہے گا جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میری تقریباً ساری پھولکیاں ڈال چکی ہیں اور یہ تھوڑی فلفی بھی ہو گئی ہیں پھولنے لگی ہیں یہ اب میں اس کی سائٹس پلٹ دوں گی تاکہ دونوں سائٹسے اچھے طریقے سے بیلنس جو ہے پک جائیں اور اندر بلکل بھی کچھا پن نا رہے ہیں جی آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت پیارا سا اس کا کالر آ گیا ہے مجھے خوشبو بھی بہت اچھی سی آ رہی ہے جی تو بیورز اب یہ ریڈی ہو گئی ہیں اور اب میں اس کو ایک پانی کا باؤل لے کر ان سب پھولکیوں کو اس پانی کے باؤل میں ڈال دوں گی ہارلی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں یہ سوک ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے یہ ساری پھولکیاں نرم ہو گئی ہیں تھوڑی اب میں اپنے ہاتھ سے پریس کر کے اس طرح اور میں اس کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سافٹ سی ہو جاتی اس کو بہت پیار سے بلکل پانی اس کا جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے ادر وائز یہ پھولکی ٹوٹ سکتی ہے جی یہ بلکل ریڈی ہے میں اس پر ساوس اٹ کروں گی تمام پھولکیوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساوس کتنی گاڑی ہے آپ کی ساوس اتنی ہی گاڑی ہونی چاہیے اس کے بعد میں اس پر گارنشنگ کروں گی یہ میں نے جو پیاز آپ نے شروع میں دیکھی تھی اس کے رنگز کاٹ لیے اور پودینہ پودینہ اس پر یور ٹیسٹ ہوتا ہے آپ جتنا چاہے اٹ کرنا چاہیں اور مجھے تو بہت اچھی سی فشبو بھی آ رہی ہے اور میرا تو بس دل چاہ رہا ہے میں فونٹ کھا لوں تینکیو اگر آپ کو ویڈیو پسن آئیے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائی